بھائیہ ایک اور دمدار ویڈیو آگئے ہے جو کہ ہیرو اسپلینڈر پلس کی اپکمنگ لیٹسٹ مارڈل کی ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ہیرو کی اسپلینڈر پلس میں بلوٹوث اڈیسر اور موبائل شارجنگ 110 cc انجن ڈیجٹل میٹر LED لائٹ ڈسک بریک کب آئے گا اور کیا کیا فیچرز جو آپ اسین پر دیکھ رہے ہیں اس بائیک میں ملے گا اور اس کے بعد اور جتنے ہی ہم نے ٹوپیس پر بات کیا کہ ان فیچرز میں کب آپ کو بائیک یہ آویربل ہونے والی یعنی کہ اتنے فیچرز کب آئیں گے اس ویڈیو میں یا پھر اس بائیک میں جو ہے اس پلینڈر پلس میں ڈسک بریک اور اس کے بعد بلوٹوث اور ڈیجٹل میٹر LED لائٹ موبائل شارجنگ کا سسٹم تو اس بائیک میں ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں گے اگر LED لائٹ آ جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جو تو سرکل میں ہی دے گی کمپنی جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یعنی کہ یہ جو ہے تو بہت سارے لوگوں کی یہ بھی ڈیماند تھی بھائیہ اس میں 110 سیسے انجن کر دے کمپنی تو کرے گے کہ نہیں یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو بتاتے ٹھیک ہے تو دیکھیں انجن کے اگر ہم بات کر دے تو اگر 110 سیسے انجن کمپنی کر دے گی تو اس کی پرائی دو سو بڑھ جائے گی ایبرج جو آپ کو پچاس کا یا پہتالیس پچاس پچپن کا جو مل رہا ہے نا پھر آپ کو ملے گا چاریس پہتالیس کے ایبرج ایبرج جو کم ہو جائے گا ٹھیک اس لئے کمپنی یہاں پر یہ اپ ڈیٹ نہیں کرنے والی اب ڈیجٹل میٹر کے ہم بات کر لیتے ہیں تو اس میں ڈیجٹل میٹر آ سکتا ہے کیونکہ اس میں ڈیجٹل میٹر آئے گا تو 100% یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو جو تو موبائل چارجنگ کا سسٹم آ ہی چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے جو یہاں میں دکھا رہا ہوں یہاں پر یہ موبائل چارجنگ سسٹم ہے یہاں سے اس کا کوئیپ لگا ہوا ہے ٹھیک یہاں سے آپ کوئیپ بند کر سکتے ہیں موبائل چارجنگ کا سسٹم ہے جو کہ ڈاٹا کیبل سے چارج ہوگی ٹھیک آپ جہاں جیسے موبائل چارج کرو ڈاٹا کے بھی لگا کے آپ چارج کر سکتے ہو یہ چاہ بھی لگا کے آپ کار دوگے جیسے ہی یہاں پر پاور آ جائے گی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک کی پٹول خرچہ کرو تو آپ کی موبائل چارج ہو آپ دیجٹال میٹر کی ہم بات کریں تو دیجٹال میٹر آئے گا تو یہاں پر بلوٹووٹ کا اپسن آئے گا یا نہیں ٹھیک ہے تو بلوٹووٹ کا اپسن یہاں پر ساٹھ پرسنٹ امید ہے باقی چالیس پرسنٹ امید نہیں ہے اس لیے کہ اگر بلوٹووٹ کا آنے کا سسٹم ہوگا تو گلیمر کا ایکسٹریک جو میٹر ہے دیجٹال والا وہ پورا کنسول یہاں پر رکھے گی کمپنی تب ہی یہ فیچرز آئے گا لیکن یہاں پر پیسن پرو کا جو دیجٹال میٹر ہے سائد 99% وہی امید ہے کہ ان بائکوں میں وہ رکھا جائے گا تو دیجٹال میٹر تو آ جائے گا اور جس میں آپ کو سپیڈو میٹر اینالوگ رہے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پر بلوٹووٹ کا اگر ہم بات کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ بلوٹووٹ جو سسٹم ہے وہ آپ کو ملے گا جا کے دو ہزار بائیس میں دوستو دیکھ نیو ایزن ملسن اپ ڈیٹ میں ٹھیک ہے تو ٹو پائنٹ جیرو کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ہیرو اس پلندر پلس ٹو پائنٹ جیرو نیو لانچ ٹھیک ہے تو ٹو پائنٹ جیرو میں آپ کو یہاں پر موبائل کا چارجنگ سسٹم مل رہا ہے ڈسک بریک ہنڈر پرسنٹ اس بائیگ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا لگ بگ مانکہ چلیے کہ اسی سطر میں لاسٹ تک ہو سکتا ہے یا پھر نیو یار میں دو ہزار بائیس میں اسٹارٹنگ میں یا پھر ہو سکتا ہے کہ اسی سطر میں آپ کو اینڈنگ تک دیکھنے کو مل جائے گا لیکن یہاں پر جو موبائل کا چارجنگ سسٹم ہے یہ سب سے زیادہ فیچرز آپ کو اس بائیگ میں ابھی ہی کمپنی نے دے دیا ہے تو ہماری ایک اور ویڈیوز ہم نے بنا رکھا ہے کہ چپ ڈیلکس یا پھر اس پلن پلس میں ڈسک بریک کب آئے گا تو یہاں پر ڈسک بریک کا جو ہم بات کر لیتے ہیں تو ڈسک بریک اس کے نیسٹ اپ ڈیٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا بہت ازل آپ کو ڈسک بریک اس بائیگ میں دیکھنے کو ملے گا جو کی کافی اچھا ہونے والا ہے ڈسک بریک آپ کو فرنٹ سے ہی ملے گا اور اگر ملے گا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ کو ٹیوب لے سٹائر ابھی مل رہا ہے لیکن اچھا ڈیلکس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں ابھی ٹیوب والے ٹائر ہی مل رہے ہیں لیکن اس بائیگ میں بھی آپ کو بہت ایزل ٹیوب لے سٹائر دیکھنے کو ملے گا اب اس بائیگ کے ہم پرائیز کی بات کر لیتے ہیں تو اگر ایسو دس سیسی انجن ہوتا ہے دوستو تو اس بائیگ کی جو پرائیز ہے وہ اسے ہزار ساتھ سو ہے لیکن موبائل چارجنگ جو ہے بیاسی ہزار تین سو ہے تو بیاسی ہزار میں اگر ایلیڈی لائٹ دے دیتے ہیں تو لوگا پندرہ سو روپے انکریز ہوگا تو جا کی یہ آپ کی بائیگ پڑھنے والی ہے ساڑھے چورہ سی ہزار روپے یہی والے مادل ٹھیک اب اگر ڈسک بریک ایڈ ہو جائے گا تو اس میں آپ کو چار ہزار روپے آر ایڈ ہو جائے گا تو یہ بائیگ آپ کو مان کے چلیے کی اٹھاسی ہزار روپے آر اوڈ پرائیز پڑھنے والی ہے اگر اس میں اینجن اور ایلیڈی لائٹ دے دیا گیا تو اور ڈسک بریک اگر آ گیا تو مان کے چلیے کی اس بائیگ میں ٹوٹل اور اس کے بعد یہاں پر ڈسک بریک اور ایلیڈی لائٹ اور اس کے بعد دوستو یہاں پر ڈجٹل میٹر تینوں کو اگر ایڈ کرے گی تو پرائیز جاہر سے بات ہے کہ اس کی بڑھے گی تو ابھی ہی ایک بھائی نے کمنٹس کیا تھا کہ سپلینڈر پلس اتنی مہنگی بائیگ ہو چکی ہے تو اتنے فیچرز اگر ایڈ کریں گے تو اور ہی زیادہ بائیگ مہنگی ہو جائے گی لیکن یہاں پر اگر لائٹ آئے گی یا کیسے آئے گی کیا کیا فیچرز سے جاننے کیلئے آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں انسٹاگرام پر فالو کریں تاکہ آپ کو لائٹسٹ اپ ڈیو اپ ڈیٹ جلدی سی مل جائے